ہم ابھی نام محمد اس سے عشنا نہیں ہے میرے عزیز جو باہر کھڑے ہیں تکلیف میں ہیں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے انہیں ثواب زیادہ ملے گا اس لیے کہ تکلیف کی مطابق ہی عجر و ثواب ہے جو جتنی تکلیف اٹھائے گا اس کا اتنی عجر ملے گا محمد اس کے معنی کیا ہے لفظ محمد پر غور کریں بسم اللہ سرکار کی انجمن سجی ہوئی ہے اصحاب تشریف فرما ہے مولا علی مولا نبی کے سائے کی طرح برابر میں بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مولا نبی کی زبان مبارک پر جاری ہوا قال رسول اللہ تُعَلَّمُ تَفْصِيرَ الْعَبْجَد سیکھو ابجد کی تفسیر ابجد جو کہ اس میں اجائب پائے جاتے ہیں اس میں بڑے پیغامات پائے جاتے ہیں قالو اصحاب نے کہا وَمَا تَفْصِيرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ ابجد کی تفسیر کیا ہے جیسے ہی کہانا کہ یا رسول اللہ ابجد کی تفسیر کیا ہے آپ فرمارے ہیں کہ تفسیر ابجد ہم سمجھیں ابجد کی تفسیر اور تشریح سمجھیں کیا ہے تفسیر میرے مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا عجب یا علی یا علی تم جواب یہ علی کے علاوہ میں دعویٰ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا مگر یہاں میں لفظ دعویٰ کہے بغیر کہہ دیتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں طالب علمان انداز سے کہ کوئی ایک مثال دکھاؤ کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی نے کسی صحابی سے کہاو کہ جواب تم دو احترام سب کا رہے مگر علی کے برابر کوئی نہیں ہے مولا علی کے علاوہ کوئی مثال بتائیں میں طالب علم ہوں سننا چاہوں گا مگر مولا علی سے فرمایا عجب یا علی جواب دیجئے علی کہ تفسیرِ افجد کیا مطلب افجد کا کیا مطلب ہے مولا علی نے علف سے لے کر یا تک ایک ایک حرف کی تفسیر کی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے جو علی سے دور ہوگا نا وہ اسلام کی علف بے سے بھی ناشتا علف بے پے پے تو عربی میں نہیں ہے علف بے تے سے جیم میرے مولا علف بے پڑھا رہے ہیں امت کو فرمایا فالعلف فعلا اللہ مولا علی کا علف سنا دیتا ہوں پھر میرا مضمون بے نہیں ہے میرا مضمون تے نہیں ہے میرا مضمون تو محمد ہے جب علی سے ہم نے سن لیا نا کہ میم کا کیا مطلب ہے جب مولا علی سے ہم سن لیں گے کہ ہاں کا کیا مطلب ہے جب مولا علی سے ہم سن لیں گے کہ دال کا کیا مطلب ہے اور لفظِ اسمِ محمد میں تین مرتبہ میم آیا ہے تو ایک مرتبہ اگر میم سمجھ میں آگیا تو اس کو جمع کریں تین کے ساتھ تو پھر طاقت سمجھ میں آئے گی بھی مقی شاید کسی بچے کے لیے کسی جمعان کے لیے کسی محترم کے لیے کوئی نئی بات ہو فرمایا مگر علف علف کوئی لیے کیا کہا مولا نے فرمایا فَالْحَلِف فَعَلَا عُلَّا علف یعنی اللہ کی نعمتوں کا بیان سبحان اللہ اللہ کی نعمتوں کا بیان چاہتے تعلی کہہ دیتے میری عقیدت کہہ رہی ہے کہ چاہتے تعلی کہہ دیتے فَالْحَلِف فَالْحَلِف اللہ جل جلالہ علف جو ہے وہ بھی تو اللہ کے اسم جلالہ میں سب سے پہلا حرف علف ہے نا علف لام 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 ہے مگر مولا علی نے نہیں کہا کہ فَالْحَلِف فَالْحَلَا فَاسْمُ اللَّه فَاللَّه جلالہ جلالہ یہ نہیں کہا مولا علی نے توجہ ہے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ فَالْحَلِف یعنی اللہ کی نعمتیں توجہ کر لیں اب مولا کا بیان آگے بڑھتا ہے اور میم پر مولا مہنچتے ہیں میم میم کے مولا علی نے دو معنی کی ہیں فَالْمِيم محمد پر آگے ہوں میں محمد کی میم میم فَمیم فَالْمِيم فرمایا اللہ وَقْبَارَ مُلْكُ اللَّهُ الَّذِي لَا يَدُول میم کے معنی ہے اللہ کا وہ ملک جسے زبال نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے سنا لفظ محمد کی تشریح کرنے جا رہا ہوں بے حرون انوار میں یہ روایت علماء نے اس روایت کو لکھا ہے فَالْمِيم مُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول مِيم کا مطلب دو معنی مولا نے دیئے ایک کی معنی اور میں آج اسی ایک معنی پر بھی پورا اتر جاؤں یعنی میں آپ کو یہ اپنی نوکری پوری کر دوں آج کی تو ابھی غنیمت ہے دوسرے معنی جو علی نے بیان کی ہے اس کے لئے یقیناً مختنی ہے مُلْكُ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول مِيم کے ایک معنی مِيم کے دوسرے معنی توجہ اللہ اکبر مُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول دوامُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْنَا مِيم کے دوسری معنی اللہ کی دیمومیت اور تمام کے جسے فنہ نہیں ہے اب یہ دو معنی مولا کائنات نے کی ہے میم کے ابھی ہا نہیں ہے ابھی میم دوبارہ آنا ہے پھر دال دوبارہ آنا ہے میں لفظ محمد بھی شاید پورا نہیں کر پاؤں گا محمد کے پہلے معنی لیے ہیں میرے مولا علی نے مُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول اللہ کا وہ ملک جسے زوال نہیں ہے نبی کے نام میں آنے والے حرف میم کی تشریح ہے کہ خود محمدِ مصطفیٰ کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں یہ محمدِ مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ محمد کی میم اللہ کے ملکِ لا يَدُول کی نشانی ہے مُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول مُلْك مُلْك جب لفظ ملک ذہن میں آئے گا تو مالکیت کو تصور کیا جائے گا جب لفظ مالکیت کو تصور کریں گے تو مملوک کو بھی تصور ملانا پڑے گا ملک ہے تو کوئی مالک ہے مالک ہے تو اس کی مملوک کیا ہے مالک کی دو قسمیں ملکیتِ حقیقی اور ملکیتِ اعتباری آپ نے اپنے گاڑی کے بارے میں تصور کر لیا کہ یہ آپ کی ہے یہ ملکیتِ اعتباری تصوراتی فرضی خراردادی سوچ لیا آپ نے کیا آپ کی گاڑی ہے ایک گھنٹے پہلے آپ نے اتنے لاکھ روپے کسی کو دیئے اس نے کاغذ آپ کے حوالے کیے ادھر پیسے دیئے ادھر کاغذ لیئے آپ نے کہا یہ میری ہے سوچ لیا آپ نے جس نوٹ کے ذریعے سے گاڑی لی کچھ عرصے بعد ریاست ان نوٹوں کو بھی کینسل کر لیتی ہے ان کی کوئی حسیت نہیں کاغذ کا ٹکڑا ہو جاتا ہے پھر وہ روڈ پہ بھی پڑا ہوگا تو شاید کوئی ریکارڈ میں رکھنے کے لیے تو اٹھا لے مگر اس پانچ ہزار کے نوٹ کا کسی کو ٹوفی بھی نہیں ملے گی اس کی حسیت ہی نہیں ہے سوچا ہوا تھا کہ آج تک یہ نوٹ اہمیت کا ہے کل سوچ لیا کوئی اہمیت نہیں ہے زائے ہو گیا تو یہ ملکیت ہے اعتباری فرضی قراردادی تصوراتی ملکیت تصوراتی ہے لیکن ایک ملکیت ہے ملکیت حقیقی ملکیت حقیقی کے لیے شرط ضروری ہے یہ شرط ہے کہ مالک اپنی ملکیت کے اوپر تسلط رکھتا ہو اختیار رکھتا ہو جی حکم چلا سکتا ہو مجال ہے کہ ملکیت اس کی بات کو نہ مانے وہ اپنی ایک سواری کو کہے کہ چل تو چلے وہ اپنی سواری سے کہے کہ رک تو رک جائے تب تو بات ہے کہ کار آپ کی ہے یہ موٹر سائیکل آپ کی ہے یہ تو مانتی نہیں ہے آپ کی بات یہ جو کپڑے میں نے اور آپ نے پہنے ہوئے ہیں ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہمارے ہیں سوچ لیا ہے ہمارے ہوتے تو ہماری بات مانتے نا کہ خود سے اتر جائیں خود سے پہن جائیں خود سے چڑھ جائیں جی بڑے بھائی کو ضرورت ہے تھوڑے سے وہ دو انچ ہم سے زیادہ ہیں تو ان کو پورے اترائیں چھوٹے بھائی کو ضرورت ہے تو وہ ہم سے کوئی تین انچ چھوٹے ہیں تو جاب ان کو بھی پورے اتر جائیں نہیں ہو رہا ایسا ہم بہت کہہ رہے ہیں مگر سنی نہیں رہا ہماری یہ بات کیسا مالک ہے یہ یہ مالک کے اعتباری ہے یہ مالک فرضی ہے لیکن مالک حقیقی جب اپنے مملوک پر حکم چلائے گا تو مجال نہیں ہے کہ مالک کی بات کو مملوک نہ مانے جی بھئی بڑی سنگین گفتگو کرنے جا رہا ہوں توجہ اپنی بڑھائیں گے ایک سلوات ہو توجہ ہے تھوڑی سنگین بحث ہے برداشت کر لیجئے گا آخری دن اسی لئے رکھیے کہ اب تو جانے کا رستہ بھی نہیں ہے سن کے ہی جائیں گے اب تو آپ ایک سلوات اور نبی کی ذات پہ دیکھئے مالک حقیقی مالک حقیقی مالک حقیقی ہوتا ہے چاہے مملوک اسے مالک مانے یا نہ مانے دوسرے ذاویے سے ارز کر رہا ہوں مثلا اللہ کو اگر کوئی مالک نہیں مان رہا تو کیا اللہ مالک نہیں ہے تھوڑا سا اور مانوں اس کہتے تھا ہوں جملہ اگر کوئی علی کو ولی اللہ نہیں مان رہا تو کیا علی ولی اللہ نہیں ہے نہ مانے نہ مانے اس کے نہ ماننے سے کیا علی ولی نہیں رہے مالک مالک ہے چاہے کوئی مملوک اسے مالک مانے یا نہ مانے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مالک ہے تو اس مملوک پر اس کا حکم چلتا ہے تو بھائی میں نے یہ مثال اپنے جیسوں کی دے دی یہ حضرت انسان بڑے خطرناک ہیں اللہ نے انہیں عقل دی ہے تو یہ عقل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ حضرت انسان اور حضرت جن کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ مجبوراً مالک مانتی ہیں یہ اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ مالک یہ دکھاتا ہے کہ تم مجھے نہ مانو میں چاہوں تو اپنا حکم تم پر چلا سکتا بات آگے بڑھے میم کا مطلب ہے ملک اللہ اللہ لذی لا یدول ملک اللہ اللہ لذی لا یدول اللہ کا وہ ملک کے جسے زوال نہیں ہے تو ملکیت حقیقی وہ ہے کہ جس میں مالک کا اختیار ملکیت پر مملوک پر چلتا ہو مالک حقیقی اللہ الملک للہ لی من الملک اليوم پوچھا جائے گا کس کا ملک ہے جواب آئے گا للاح الواحد القہار مالک اللہ ہے عالم اللہ ہے قادر اللہ ہے رازق اللہ ہے اب یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی ہیں جب کہہ دیا کے ذاتی ہیں تو تمہیں کوئی مشیر تو نہیں بنایا اس کا تو کوئی مشیر ہی نہیں ہے جب اس نے تمہیں مشیر نہیں بنایا تو تم اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہو کہ کسی کے پاس نہیں ہے اس اللہ سے پوچھا جائے کہ وہ مالک ہے وہ علم کا وہ مالک قدرت کا وہ مالک قدرت اس کی علم اس کا ملک اس کا رزق اس کا ہر چیز اس کی وہ جس کی ذاتی چیز ہے ذاتی چیز ہے نا تو وہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے مالک الملک کائنات کا مالک ہے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا جسے وہ چاہے گا تو ملک دیتے گا قرآن وہ چاہے گا جسے ملک دیتے گا اب وہ جسے ملک دیتا ہے نا تو وہ ایسا ملک ہم دیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں کیا حالت لہا ہے کیا حالت ہے ہم دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا جب اللہ دے گا تو پھر کوئی مانے نہ مانے وہ مالک لہذا اللہ نے جنہیں مالک منایا وہ سورت کو پڑھتا سکتے ہیں وہ چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں وہ جانوروں سے بات کر سکتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں وہ ہواوں کو چلا سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تو بادل برسنا شروع جائے جی خوراسان کے لوگ آئے میرے مولا کے پاس مولا قہد سالی ہے جانور مر رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہے ہیں امام نے فرمایا چلو باہر میں دعا کروں گا تمہیں الہی امیر کہنا ہے امام نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو گھٹا چڑھنے لگی خوراسان کے لوگ جانے لگے کہ اب یہ بارش برسے گی امام نے فرمایا رکو رکو یہ جا کر نیشہ پور میں برسے گا پھر وہ بادل بڑھ گیا آ گیا تو امام نے دعا کی تو پھر بادل آ گیا لوگ جانے لگے امام نے فرمایا رکو یہ سب زبار میں جا کے برسے گا بارہ شہروں کے نام لیے مولا رضا نے مانگا تھا ایک عطا کیے بارہ اللہ جنہیں مالکیت دے گا اللہ جنہیں ملک عطا کرے گا سالم عقیدہ تشیع بیان کر رہا ہوں بات آگے بڑھیں مالک حقیقی کون ہے اللہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرنے اب نبی مکرم کی ذات اللہ کے ملک کا جلوہ ہے سنگین گفتگو شروع ہو رہی ہے ملک اللہ 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 کا وہ ملک جس کو زوال نہیں ہے نبی کے نام میں تین مرتبہ میم آیا ہے میم پہلا ہا کے بعد مشدد میم میم ہا میم جو ہے وہ ایک میم نہیں ہے مشدد ہے تشدید ہے مشدد میم ہے تو تین میم ہو گئے اب یہ جب تین میم ہو گئے تو مولا علی نے کیا فرمایا میم کہتے ہیں اللہ کی ملکیت اور مالکیت کو جس کو زوال نہیں ہے سرکار کے نام میں اللہ نے تین میم رکھے ہی سنیے کہ مخلوق سے پہلے بھی اللہ کا ملک محمد مخلوق کے ساتھ بھی اللہ کا ملک محمد مخلوق ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا ملک محمد سالواد پڑھیں محمد مطفا بار بڑا دعویٰ کر لیا میں نے بڑا بستر بچھا دیا بڑا دستر خان لگا دیا تین دخامیم یعنی اللہ کی تین منزلوں پر تین مرحلوں میں اللہ کی مالکیت وہ بنام محمد ہے اللہ کائنات کا مالک ہے جب لا یزول ہے تو پھر مالک وہ رہے گا چاہے کوئی ہو یا نہ ہو خلق سے پہلے اب ذرا معصوم کا فرمان سنیں حصول کافی کا میرے معصوم امام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق حجت خدا خلق سے پہلے ہوتا ہے خلق کے ساتھ ہوتا ہے خلق کے بعد ہوتا ہے بھئی ملا میں اور نسیری میں یہی تو مشکل ہے ملا نبی کو ملا نبی کو ممکنات میں مانتا ہے اور نسیری نبی کو واجبات میں مانتا ہے اور جو نبی کا شیعہ ہے اور نبی کا چاہنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ممکنات کی حدوں سے بالاتر ہیں اور واجبات کے تہتے فرمان ہیں یہ وہ حصی ہیں میں نے فلسفے کی دو اسطلاحیں سمائیں آپ کو جو ممکنات کی حدوں سے بالاتر ہو وہ یہ ذات ہے اور جو واجب کے تہتے فرمان ہو وہ یہ ذات ہے واجب اللہ جو اللہ کے تہتے فرمان ہو وہ یہ ذات اور جو ہم جیسے اور کائنات میں کوئی بھی ہو اس سے بالتر ہو وہ یہ لا اور یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ جملہ حضرت علامہ نقن صاحب نے تو شرح نحج البلاغہ مفتی جعفر حسین کی شرحہ کے اوپر جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر یہ حسین جملہ لکھا ہے مولا علی کے بارے وہ فرماتے ہیں علی کا کلام نحج البلاغہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے تحت کلام المخالق وفوق کلام المخلوق یہ مخلوق کے کلام سے ہونچا ہے اور خالق کے کلام کے بعد ہے مخلوق ایسا کلام کہہ ہی نہیں فکر لہٰذا سر حد ممکنات سے بالتر اس کی حدوں سے بالتر اور واجب الوجود کے تحت فرمان تب جا کے عقیدہ توحید بنے گا اور عقیدہِ عظمتِ اہلِ بیت کا اقرار ہوتا وہ جو مخلوق سے پہلے ہو جو مخلوق کے ساتھ ہو جو مخلوق کے بعد ہو وہ ہے میم کے حرف کا جلوہ تینوں کے اوپر حدیث سنا دوں آپ کو مخلوق سے پہلے کی کیفیت کیا ہے مخلوق سے پہلے کی کیفیت کنتو نبیان وَآدمُ بَيْنَ الْمَائِ وَتِّينَ ابھی کچھ نہیں تھا اور میں تھا سرکار کا فرمان کچھ نہیں تھا آدم نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا مخلوق تھی ہی نہیں کنتو نبیان اور اچھا تھا بھی کیا تھا محمد تھا نبی تھا تم چالیس سال کے عمر میں نبی ڈھونڈ رہے ہو یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے قبل الخلق کی دلیل دے رہا ہوں کنتو نبیان وَآدمُ بَيْنَ الْمَائِ وَتِّينَ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کی افیت میں تھے میرے محترم سننے والو حدیث پوری سنا کرو حدیث پوری یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کی افیت میں تھے حدیث یہ ہے کہ قَانَ عَلِيُّنْ وَلِيَا وَآدمُ بَيْنَ الْمَائِ وَتِّينَ علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کی افیت میں تھے قبل الخلق مال خلق کیا ہے لَوْلَ الْحُجَّةِ لَسَاخَتِ الْعَرْضِ عَلَىٰ اَهْلِهَا اگر حجتِ خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مال خلق مخلوق اپنے مرشد کے ساتھ رہتی ہے اپنے مولا کے ساتھ رہتی ہے ہم بغیر مرشد کے نہیں ہیں ابھی تو غیبت میں ہیں ہم ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں خمینی اور سیستانی ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں خامنائی اور بشیر بشیر حافظ بشیر ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں ابھی تو مولای برداشت نہیں ہو رہا ابھی تو امام غیبت میں ہیں مگر ہیں ہمارے ساتھ حجتِ خدا لَوْلَ الْحُجَّةِ لَسَاخَتِ الْعَرْضِ عَلَىٰ اگر حجتِ خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے زمین اپنے اہل کو نہیں کھا رہی دلیل ہے کہ زمین پر کوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں ہیں یہ مال خلق کی دلیل اور بعد الخلق کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو پانچ قَلْ اِعْمَلُو اعلان ہو رہا ہے عمل انجام دو کام کرو کچھ کرو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ قیامت میں تمہارے عمال پر گواہ اللہ ہے اللہ کا رسول ہے اُلْمُومِنِينَ یہ کس سے کہا جا رہا ہے جو نبی کے زمانے میں اصحاب تھے ان سے جو دو سو سال بعد مسلمان آئے ان سے قرآن ہے یہ یہ آج چودہ سو سال والوں سے کہا جا رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی ہے اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور کوئی ایسے مومن ڈھونڈو جو دیکھ رہے ہوں ہمیں تو دیوار کے اس پار نظر نہیں آرہا یہ کون سے مومن ہیں جو ہمارے آمدوں کو ہمارے گھروں میں کرنے پر بھی دیکھتے ہیں اس مومن کو علی کہا جاتا ہے اس مومن کو حسن و حسین کہا جاتا ہے وہ ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہیں یہ آیت ایک دلیل ہے حاضر و ناظر ہو لے کہ ہم اپنے آئیمہ کو اہلِ بیت کو حاضر و ناظر بانتے ہیں یہی آیت ہے وہ کہ آمال تمہارے دے سیار اللہ عملكم و رسولہ والمومنون اللہ رسول اور مومنون تمہارے آمال کو دیکھتے ہیں ہم بند کمرے میں بھی کوئی عمل انجام دے رہے ہوں اللہ دیکھ رہا ہے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں جی ترتیب یہی ہے علی دیکھ رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں میرے بند کمرے کے عمل کو بھی میرے مولا امام معصوم دیکھ رہے ہیں جب میرے عمل کو مجھے پتا ہو کے دیکھ رہے ہیں تو میں پھر ایسا کوئی عمل انجام نہیں دوں گا کہ جو ان کی مشیط مرضی پسند کے خلاف جوان سگار نوشی کر رہا ہوتا ہے چھپ کر اچانک ایک دوست آواز لگاتا ہے اببا آ رہے تو وہ سگریٹ پھیک دیتا ہے اس لیے کہ اببا کے سامنے سگریٹ پینا اببا کی توہین ہے بے عدبی ہے ان کے سامنے سگار نوشی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہم سے افضل عالی ہمارے کسی قبیہ ہی عمل کو دیکھ رہا ہو تو ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے اور جب مجھے پتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے آپ نے ہر قبیہ حرام ناجائز غلط عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہوا امام زمانہ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہمیں اچھے کاموں میں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں